یا سعید و ہنائی القرآن حیاتی قرآن کے ساتھ سفر کرتے کرتے جب سعیدہ موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے دل بھی تماغ بھی ایسے لگتا ہے جیسے پورا وجود ہی بیتاب ہو جاتا ہے سوال کتنا خوبصورت ہے کیا آپ کو موسیٰ کی بات پتا چلی ہے قرآن پڑھے نا تو انسان ساتھ ساتھ چلتا ہے سوچتا ہے انسان کیا خبر ہے کس خبر کا تذکرہ ہے ہاں یہ تو خبر ہے ایک آگ کی میں نے ایک آگ دیکھی ہے چلو میں اس آگ سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ آپ اس سے سردی سے بچاؤ کا انتظام کر سکو یا میں آگ سے راستے کی خبر لے کر آتا ہوں آپ نے تورکی وادی دیکھی ہے مشکل نہیں ہے اب آپ چاہے تو ورچول سفر کر سکتے ہیں تورکی وادی میں وہ کیسا منظر تھا راستے کا پتہ نہیں مدین سے واپسی ہے آٹھ سے دس سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گزار چکے ہیں اب بیوی بچوں کو گھر والوں کو لے کر نکلے ہیں سردی کا معظم ہے آگ لینے گئے تھے اور ملاقات ہو گئی میں نے ایک آگ دیکھی ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوسَا اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ اِنِّي آنَسْتُ نَارًا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ يَا مُوسَا اِنِّي آنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ وَأَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنَي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبْعَ هَوَاهُ فَتَرْدَا آپ دیکھئے موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ لینے گئے تھے اور اتنی بڑی خبر لے کر آئے جہانوں کے بادشاہ سے ملاقات ہے یا نوکھی ملاقات ہے آج تو اس وادی میں بہت روشنی ہے آج اس وادی والوں پر بڑی رحمت ہے آج اس وادی میں ایک انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اور اس ملاقات کے آداب بھی سکھائے گئے میں ہی تمہارا رب ہوں اپنے جوتے اتار دو یقیناً تم وادی مقدس دعا میں ہو سعیدہ موسیٰ علیہ السلام کی دل کی کیا قیفیت ہوگی اور میں نے تمہیں چن لیا ہے انسان چھوٹے چھوٹے چناؤں پر کتنے خوش ہوتے ہیں کوئی لیکشن میں کھڑا ہو کوئی کسی اور مقام پر منتخب ہو کسی جوب کے لیے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے چھوٹے چھوٹے چناؤں انسان کو مطمئن کر دیتے ہیں اور یہ تو جہانوں کے بادشاہ کا انتخاب تھا تو جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے یاد کیسے رکھو گے اتنے خوبصورت موقع پر اس قدر پیارا توفہ اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنا کتنے کم لوگوں کو پتا ہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے نماز لوگ پڑھتے ہیں عبادت کے لیے اور بعض لوگ آدتاں پڑھتے ہیں اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے نماز میں کیا کچھ سوچتے رہتے ہیں اپنی یادیں اپنی باتیں اپنے خیالات اپنے حالات اپنے ہی واقعات اپنے ہی معاملات اور کتنی گہری بات ہے تور کی وادی میں کیسے رب العزت نے اس راز کو کھولا ہے اور کیسے زندگی کے لیے بہت بڑا خوبصورت توفہ عطا کیا ہے یقیناً قیامت آنے والی ہے قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی سو تمہیں اس سے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے پس تم حالاک ہو جاؤگے یہ تو شروعات ہیں اور پھر باتشیت شروع ہوتی ہے اے موسیٰ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سرشار ہے میری لاتھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور میں اس سے بہت سے اور کام بھی لیتا ہوں ایسے ہی جیسے نورملی لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو لوگ اپنے حالاتوں واقعات سے آگاہ کرتے ہیں لیکن یہ سوال بے سبب نہیں تھا ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا سمجھانا تھا کیونکہ مشن پہ بھیجنا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو جب پورے طریقے سے شعور ہو گیا شعوری طاپروں نے محسوس کر لیا میری لاتھی ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اسے پھینک دو موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی پھینکی اور لاتھی اجدہا بن گئی بھاگ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پکڑ لو ڈرو مت خوف یقین انسانی خصوصیت ہے ہم بھی تو ایک خوف کا شکار ہیں اس خوف میں کتنے ہی لوگ ہیں جو ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ایک نئے محول کے آدھی ہوتے جا رہے ہیں ملاقاتیں انس محبت دنیا میں کتنا فرق آ گیا دنیا پورا گلو بھی چینج ہو گیا چینج کرنے کی کوشش بھی ہے سب کسی اور کا ہاتھ دیکھتے ہیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر کچھ ہو جائے اسی کا ازن ہے لیکن حالات بدلے بدلے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا یہ اشدہا جو تمہیں نظر آ رہے حقیقت ہے لیکن پکڑو گے تو لٹھی بن جائے گا درو مت خوف نہ کھاؤ جلد ہی ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملاو وہ سفید چمکتا ہوا بغیر عیب کے نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں اب تم فیران کے پاس جاؤ یقیناً اس نے سرکشی کی ہے مشن پر بھیجنے سے پہلے کی تیاری ہے جو بھی رسالت کے اس مشن کو قبول کر لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی تیار کرتے ہیں واقعات جو ان کے زندگی میں پیش آئے ان میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے یقین ہے اب بھی رسالت کے اس مشن کو اپنا لیجئے قرآن پہنچا دیجئے قرآن آپ کی کتاب ہے آپ کی زندگی ہے اس میں اپنی زندگی کی کتاب کو آگے بڑھ کر تھام لیجئے اس کتاب کے پیغام کو اپنا لیجئے قرآن زندگی بدلنے والی کتاب ہے قرآن کے پیغام کو پہنچائیے اللہ تعالی ہم سے ان کوششوں کو قبول کر لے برکتیں عطا فرمائے آمین سم آمین